اسلام واقف ہے اس سے اچھی طرح ایک دوسرا اسلامی نظام خلافت کا نظام آپ کیا سمجھ دیں جمہوری نظام لائیں گے ان الیکشنوں میں یا اسلامی دیکھیں کوئی بھی نظام ہے نا اس کے اندر انصاف ہوگا تو وہ نظام چلے گا چاہے جمہوری ہے چاہے وہ اسلامی اسلامی نظام اگر جس طرح اس سے پہلے حکومتی عمران خان اس نے ریاستہ مدینہ کا نام لیا لیکن ریاستہ مدینہ نام استعمال ہوا ہے لیکن عملی طور پہ وہ زیرو رہے ہیں دیکھیں اس کے آگے پیچھے جتنے بھی اس کے جو عمل ہے نا وہ سارے نظر آ رہے ہیں مطلب خان ہو کے کہہ رہے ہیں آپ کے نظاری بات ہے لیکن چونکہ نظر آنا چاہیے نا اب دیکھیں ایک بندہ انہوں نے کہا ہمیں میڈیا کے ذریعے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو ہے نواز شریف یا یہ زرداری یہ چھوڑ ہے اس لئے میں مان رہا ہوں کہ یہ چھوڑ ہے اب میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں یہ جو موجودہ ہمارے عربی چیف ہیں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے گارن میں وہ بشرا بی بی یا دوسرے انہوں نے یہ چھوڑی کر جب وہ آئی ایسے کے چیف لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے نام دے تو وہ کہے وہ ٹھیک ہے اپنے گارنگ بات ہے تو کہے گئے یہ تو غلط ہے یہ اسلام تو نہیں آسا اپنے سبندہ شروع کرے اس نے کہا تھا کہ تحریک انصاف انصاف کرے گی میں اپنی جماعت سے شروع کروں گا لیکن کے پی کے اندر حکمتی اس کی سب سے پھیلی اس کے اندر اس نے وہ ایک احتساب ادارہ بنایا تھا جس کے اندر کروڑوں روپے لگائیں ایک روپے ریکاور نہیں ہوا ٹھیک ہے اور جسٹس وجیہ دین کو اس نے لگایا تھا ہیڈ کہ مجھے اس کی سب کی میری جماعت سے شروع کرو اگر کوئی کرپشن کرتا ہے کوئی اس طرح کام کرتا ہے تو میں سب سے پھلے اس کو پکڑوں گا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں گا یہ تحریک انصاف ہے ٹھیک ہے تو جب اس نے انکوائری کی انکوائری کرنے کے بعد جب اس نے نام لیے وہ محمود خان پرویس خٹک جانگیر ترین ان کے نام لیے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان کے خلاف کاروی کرتا بجائے اس کے کاروی جو اس نے بنایا تھا جج اس نے کوئی فارق کر دیا مطلب کہ خود سے ہی وہ نظام نہیں چاہ رہا کہ رہاستہ مدینہ ہو تو کیسے ملک اسلامی نظام میں آئے گا لیکن جمہوریت بھی غلط ہے نہیں جمہوریت دیکھیں جمہوریت حسن ہے جمہوریت میں رہتے ہوئے دیکھیں جتنے بھی نظام ہے حضرت ہمارا نظام ہے نہیں ہے ہمارا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس میں رہت ایک آئین بنا یا پھر آئین چینڈ کریں سہاری سے بات ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں وہ اسلامی نظام تو پھر اس کے لئے آئین کو چینڈ کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں پھر اس کے لئے آئین کو چینڈ کرنا پڑے گا اس کے لئے پھر آپ کو پتہ پھر اکثریت چاہیے ہوتی ہے سمجھ سسٹم تو یہی ہے سسٹم یہی ہے اسی کے اندر چلنا پڑے گا اس لئے جب بھی اگر آپ اس نظام کو چینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ آئین کو پھر چینج کریں اگر ہمارا آئین بنہا سن ترہتر کو اس کے اندر اسلامی شکھیں ہیں ساری لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے نا عمل ہوگا تو ایٹرومیٹرکل اسلامی نظام ہو جائے گا وہ یعنی دال پکا گیا کہ نور کے ٹکی ڈال دیں گے چکن پر بہت نہیں نا نہیں ہوگا بڑی اچھی باتیں گئی ہیں خیر کوئی حیث پارٹی ایسی جو لے گا ہے اسلامی اسلامی نظام کے لیے جو سب سے بہترین جو کام کر رہے ہیں ملک کے اندر جماعت وہ جمید علامہ اسلام علامہ فضل مہن صاحب کی اور ان کے ساتھ علامہ سراج علاق صاحب جماعت اسلامی ہے بیٹھتے ہوئے چوہے سیاسی ہوتا ہے نا ایک ضروریات ہوتی ہیں ان کی ایک مفاد جڑے ہوتے ہیں امران خان کہہ رہا تھا میں اکیلا آنگا تو سب کوئی ٹھیک ہوگا اس کو بٹھانے پڑے ساتھ ایم کی ایم کو بھی اس کے دوسرے جتنے بھی اس کے کلیک تھے جوان جی سب کو ساتھ لے کی بنائے نا لیکن لوگ ووٹ نہیں کرتے نا علامہ کو اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو کیسے ہم کہیں گے اسلامی نظام آئے نوٹ دیتے ہیں ووٹ نہیں دیتے ہیں نوٹ دیتے ہیں اچھا ایک ہو رہا ہے تحریک لبائک تحریک لبائک دیکھیں مولانا خادم صاحب اللہ اگر ایک کے رحمت کرے بڑے اچھے آدمی تھے بڑیوں نے محنت کی بڑی سٹرگل کی دینین کی خدمات ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن چونکہ ہر جماعت کے اندر کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جماعت کو منتشر کرتے ہیں اسی طرح اس جماعت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ملک کے مطلب جو ہماری املاک ہیں جیسے ہم کوئی بھی احتجاج کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں چاہئے کہ ہم ملک کا ملوزہ کھاتا رکھیں ملک کو پہلے دیکھیں انہوں نے کراچی سے نا جیلم تک دکھا دیا کہ یارم ان چیزوں کا ملک کو زبردست ملک فضل مان صاحب دیکھیں کراچی سے چلے تھے اسلامبال پلے ایک پتہ نہیں ٹوٹا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اسی طرح یہ بھی چلے ہیں ان کا بھی بڑا اچھا رہا تھا وہ والا جو نظم و ضبط کے دیکھیں علماء مدارس اور علماء جتنے بھی ہیں وہ ایک ڈسٹرپنن کے طے چلتے ہیں ہاں جی جب اکٹھے ہوکے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کی صورت نکلے گی ٹھیک ہے شکریہ ایک